ہندی فلموں میں سمیہ سمیہ پر ایسی ابنیتریاں آتی رہی ہیں جنہوں نے آپ نے چھوٹے سے کریئر میں بھی خوب باہواہی بٹوری ہے ایسی ایک ابنیتری ہے پدمنی کولہ پوری ستر اور اسی کے دسک میں انہوں نے آپ نے فلموں اور گانوں سے درسکوں کے دلوں میں کلک جگہ بنائی پدمنی کولہ پوری کا جنمیق نومبر 1965 کو ممبئی مہاراشتہ میں ہوا تھا اور 2021 کے ساتھ سنکیم روچکی ہے 56 برس پدمنی کو بچپن سے ہی گانے کا بہت سوق تھا پدمنی نے پہلی بار فلم یادوں کی براد میں اپنی آواج دی تھی اس سمیہ ان کی عمر بہت کم تھی اس کے بعد انہوں نے فلم بیداتا ہم انتجار کریں گے اور سڑک چھاپ جیسی فلموں میں بھی گانے گائے ہیں پدمنی کولہ پوری نے ایکٹنگ کے فلڈ میں اپنی پہلی فلم ستیم سیبان سندرم میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کردار نبھایا تھا اس کے بعد ساجن بینا سسرال اور تھوڑی سی بی وفائی جیسی فلموں میں بھی بال کلاکار اور چرت کلاکار کے روب میں کام کیا لیکن 1980 میں آئی فلم انصاب کا تراجع میں ان کے عوینے کو پہلی بار فلم فیر کا سمان ملا اسی سال رسی کپور کے ساتھ آئی ان کی فلم جوانے کو دکھانا ہے جو کی فلوپ رہی پر دو سال بعد دوبارہ جب رسی کپور کے ساتھ پریم روک فلم میں دکھی تو درسکوں نے ان کی اداکاری کو خوف سراہا اس فلم کے لیے انہیں پہلی بار فلم فیر سرفسشٹ ابنیتری کے کتاب سے نوازا گیا پزمنی کولا پوری اپنی گمبیر اداکاری اور فلموں میں کسی بھی رول کو کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں وہ اپنے کام کے پرت اتنی گمبیر تھیں کہ بیمار ہونے کے بعد بھی وہ کام کرنے جاتی تھیں 1982 اور 1983 میں انہوں نے بیداتا اور سوتن جیسی دو ہٹ فلمیں دیں اسی دوران میتھون چکرورتی کے ساتھ آئی فلم پیار جگتا نہیں میں دکھائیں دیں اور یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ڈوپر ہٹ رہی اس کے بعد ان دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا پزمنی کولا پوری نے فلم نرماتا پردیر سرما سے سادی کر فلموں سے بریک لے لیا سادی کے بعد اکثر بارت میں ابنیتریوں کا کریئر ختم ہو جاتا ہے اور پزمنی کولا پوری کے ساتھ بھی یہی ہوا لیکن آج بھی ان کی فلموں میں ابنے کا جادو دیکھنے کو ملتا ہے بہت سمان سے دکھنے والی پزمنی کولا پوری اصل جندگی میں کڑوروں کی سمپت کی مالکین ہیں انٹرنیٹ میں دی گئی جانکاری کے مطابق ان کی کل سمپت چار سے پانچ ملین ڈالر ہے جو کہ انڈین روپیز میں لگ بگ تیس سے پینتیس کڑو روپے کے آس پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بی ایم ڈبلو اور آڈی جیسی گاڑیاں بھی موجود ہیں جس کی قیمت آج کے سمعے پر کڑوروں روپے میں ہے جس کی قیمت آج کے سمعے پر کڑوروں روپے میں ہے